زیڈ ڈی نیوز کے معزز سامین کو السلام علیکم دوست جنوبی افریقہ کے خلاف فتح کے باوجود اگلے میچ کے لیے کومیٹیم میں تبدیلیوں کا امکان دوست شاہی شاہ فریدی تاحال دیئے گے موقعوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے دوست نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے لیے محمد حسنین کو موقع دیا جائے گا دوست ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزاری شہ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلکل فری میں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوست ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور ویڈیو کو لازمی سے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ دوست تفصیلات کے مطابق پاکستان ورلڈ کپ کے سلسلے میں اپنا اگلا اور اہم ترین میچ نیوزی لینڈ کے خلاف بٹ کے روز کھیلے گا دوستو پاکستان کو سمی فائنل کی دھوڑ کا حصہ برقرار رکھنے کے لیے نیوزی لینڈ کے خلاف اور بقیت تمام میچز میں فتح حاصل کرنا ہوگی دوستو ذرائع کے مطابق جنوبی افریقہ کی خلاف میچ کی میں فتح کے باوجود اگلے میچ کے لیے پاکستان کی ٹیم میں ایک تبدیلی پر گور کیا جائے گا دوستو فاس بولر شہی شاہ فریدی کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہیں کارکردگی دکھانے کے لیے متعدد موقع دیئے گے دوستو تاہم وہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھانے میں نکام رہے دوستو جنوبی افریقہ کی خلاف میچ میں بھی شہی شاہ فریدی اچھی کارکردگی دکھانے میں نکام رہے دوستو اسی وجہ سے اب نیوزی لینڈ کے خلاف اگلے میچ کے لیے شہی شاہ فریدی کی جگہ محمد حسنین کو موقع دیا جائے گا دوستو تاہم اس بات کا حتمی فیصلہ میچ والے روز ہی کیا جائے گا دوستو واضح رہے کہ ورلڈ کپ دو ہزار انیس میں گزہستہ روز پاکستانی ٹیم نے لورز میں اپنا چھٹا میچ جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلا دوستو پاکستان نے جنوبی افریقہ کو انچاس رن سے شکست دی دوستو پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے ایسے مقابلے میں شکست دی جسے نا جیتنے کی صورت میں قومی کرکٹ ٹیم کی واپسی کا ٹکٹ کٹ جاتا دوستو تاہم جنوبی افریقہ کے خلاف میڈ میں فتح کے باوجود پاکستان کا سمی فائنل محلے میں پہنچنا یقینی نہیں دوستو کیا پاکستان ورلڈ کپ کے سمی فائنل محلے میں پہنچ پائے گا یا نہیں ہمیں اپنا جوہ کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹس نیوز سب سے پہلے تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں